نمستے میرا نام سدھانت ہے اور یہ ہے ہمارا روز کا ایک خارتھک معاملوں کا بلٹن خرچا پانی اور آج کے خرچا پانی میں ہم بات چیت کریں گے تیل کی تیل کے دھام جو بڑھ رہے ہیں اس سب کے بیچ تیل اگانے والے تیل کا اتپادن کرنے والے جو دیش ہیں ان کی طرف سے ان کا ایک آٹلوک آیا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے بھارت کے بارے میں اور اس کے کیا پرنام ہو سکتے ہیں آگیا انہوں نے دنوں میں اس پر تھوڑی بات چیت کریں گے بات چیت کریں گے انڈیا اور یو ایس کے دیل کی اس دیل کا کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے اور پیوش گویل نے کیا کہا ہے اس پر بات چیت کریں گے اور آخر میں ہم بات چیت کریں گے صاحب کرپٹو پہ کرپٹو کرنسی پہ چائنہ کے بعد ایک اور بڑے دیش نے کرپٹو سے اپنے ہاتھ پیچھے کھیچے ہیں اور اس پوری دنیا میں کرپٹو کو لے کر جو اس سمائے ایک مارکاٹ مچی ہوئی ہے اس پر تھوڑی بات چیت کریں گے اس خبر کے بہانے سے اور اس ان ساری خبروں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمیں ایک سپورٹ ویو دینے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے آج کے گیسٹ راجیو دوبے فورچن انڈیا کے سمپادر کیسے ہیں راجیو کیا آل چالے بہت اچھے سیدان بہت اچھے تینکیو تو راجیو ہم بات چیت شروع کرتے ہیں اوائل سے ٹھیک ہے اوپک دیشوں کا جو آؤٹلوک آیا ہے دوزار اکیس والا اس میں کہا کیا ہے کہ دوہزار پیتالیس سال دوہزار پیتالیس تک انڈیا کا فیول کنزمشن ڈبل ہو جائے گا یہ مطلب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ it could be around eleven million barrels a day ہاں اتنا آہ کنزمشن ہونے والا ہے یہ اگر ایک اس حساب سے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ایک اور دس لاکھ بیرل کی بات ہے اب اس سمیں یہ جس سمیں یہ خبر آئی ہے کی دوزار پیتالیس تک آج سے لگ بگ لگ بگ ہم کہیں تو پندرہ سال بعد نہیں نہیں آہ زیادہ سمیں پچیس سال بعد پچیس تیس سال ہاں پچیس تیس سال بعد آہ اگر یہ کنزمشن ڈبل ہونے کی بات کر رہے ہیں اسی سمیں ہماری سرکاریں آہ اتھنال بلینڈنگ اور ڈوسرے سورسز کی طرف بڑھنے کی بات کر رہی ہیں تو سوال میرا سب سے پہلا یہی ہے کہ ایکس پروجیکشن پر آپ کا کیا سوچنا ہے جو اوپک نے کیا ہے کہ ہمارا ہماری تیل کی خپت بڑھنے والی ہے ہم گاڑیاں چلانا بند نہیں کریں گے ہم سولر گاڑیوں اور الیکٹرک ویہیکلز جس کی بات ہو رہی ہے شاید اس کے طرف شفٹ نہ کریں اور ہمارا کنزمشن بڑھتا ہی جائے گا تو اس پروجیکشن پر پہلے آپ کا کیا کہنا ہے رجیب ٹھیک ہے جو یہ پروجیکشن ہے وہ اس بات پر بیسٹ ہے کہ ہمارے جو آہ جو آئی سی انجنز کے ویہیکلز ہیں قریب دو سو میلین دو سو میلین بڑھیں گے اس اس ڈیوریشن میں اور آہ تو یہ ازمشن آہ اپنے آپ میں ایک آہ ایک اپنے سوال اٹھاتا ہے کہ آخر کار جب دیش کا دیش کا پورا فوکس آہ دیش کی پولیسیز کا پورا فوکس رینیوبل اینرڈی کی طرف بڑھ رہا ہے الیکٹرک ویہیکلز کی طرف بڑھ رہا ہے اور جیسے کی آہ جیسے کی ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن مکریشن بانی نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہائیڈروجن کی قیمت ہے وہ دو ڈالر سے ایک ڈالر پر کیجی تک آ جائیگی جسکریک کا فوکس آہ ڈالہ نہیں گروپ کر رہے ہیں Frau single electric li شریف خود diecire linumber energy میں تو مجھے لگتا ہے جیسے جیسے جو ہمارا ٹارگٹ پاس آتا جائے گا چار سو پچاس گیگا وارٹ کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ یہ نمبرز جو ہیں یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارے آئی سی اینجنز کی سیلز اتنی ہی رہے گی ایکچولی ہمارے آئی سی اینجنز کی سیلز بہت کم ہونے والی ہے اور اسپیشلی خاص طور سے ٹو ویلرز کی فور ویلرز کی اگر آپ دیکھیں گے کہ اگلے تین سے چار سال میں جو آپ کو ڈیفرنس دیکھے گا مارکٹ میں جو روڈز پر وہ بہت ہی ڈیمیٹک ہوگا اور جیسے کی اولا کے جو فاؤنڈر ہیں وہ بولتے ہیں کہ دوہزار پچیس تک تو ان کے حساب سے جو ٹو ویلرز ہیں وہ موسٹلی الیکٹرک ہو جائیں گے جہا تر نائچو سیلز ہوں گے وہ الیکٹرک کے سیلز ہوں گے تو انہوں نے وہ تو اپنی اولا سکوٹر کو بھی پروموٹ کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ رہے ہیں اور وہ کیونکہ انہوں نے اسی حساب سے اس کی بھی کپیسٹی بھی بنائی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 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 موو ہے الیکٹرک کا وہ صرف کنزیومر کا موو نہیں ہے وہ ایک بہت ہی اور سنکرنائز موو ہے وہ مینی فیکٹرز پولیسی گورنمنٹ ان سب کا ملا جولا جو امالگم ہے اس کی وجہ سے یہ چینج آنے والا ہے ہمارے ہمارے روڈز پر تو دیکھیں ڈیپینڈنس آن آئل تو رہے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اگلے تیس سال بھی اگلے پچاس سال بھی تھوڑا بہت آئل کا کنزمشن ہمارا رہے گا بر اگر آپ جس طرح کا جو ہمارا ٹرانزیشن ہو رہا ہے انڈسٹری میں جس طرح سے چینجز آ رہے ہیں انڈسٹری میں اس کے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی ڈیپینڈنس رہے گی کیونکہ سرکار بھی نہیں چاہتی ہے کی آئل کی ایمپورٹس کا بل جس لائک جیسے جیسے کی سارے ایمپورٹس پر کرپ کیا گیا ہے ہر طرح سے جو چائنا سے آتے تھے یا باہر سے بھی آتے تھے اگر آپ دیکھئے فارما کے ایمپورٹس پر جو پی الائی سکیم لگائی گئی ہے جو اور بھی جتنے بھی ہمارے فور ایکس آؤٹ کو تھا اس کو کسی طرح سے کنٹرول کرنے کی بہت بڑی مہم چل رہی ہے سرکار کی طرف سے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں دو میجر جو جو آئیٹمز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے اور دونوں کے اوپر بہت ہی تیجی سے کام چل رہا ہے جس سے کہ دونوں کو جتنا ہو سکے آپ انٹرنلائز کر سکیں لوکلائز کر سکیں اور ڈومیسٹک مارکٹ سے اس کی اس کی پڑھا سکیں اور مہم میں بہت اہم حصہ ہیں اور اس میں آپ کو بلکل بھی اس میں جرہا بھی underestimate نہیں کرنا چاہیے جو سرکار کی ابھی policies ہیں وہ definitely electric vehicles کی طرف ہم کو لے کے جائیں گی اور بیچ بیچ میں نئے طرح کے push آتے رہیں گے سرکار کی طرف سے جیسے کہ وہ electric vehicle policies کو implement کر سکیں تو حالانکہ یہ بہت 4.9 ملین سے 11 ملین بیرلز پر ڈے کا کنزمشن ہونا وہ آپ کی آپ کی جو آپ پلیشن بڑھے گی آپ کی جو سیل آب بہیکل ہوں گے اگزیسٹنگ بہیکل ہوں گے ان کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے تیس سال میں کنزمشن ڈبل ہونا بہت بڑی باری بارے باری سے 11 ملین بیرلز پر دے جائے گا یا یہ ساتھ اٹھ ملین بیرلز پر دے پر رکھ جائے گا دیفنیٹلی ریکوائیمنٹ تو ہوگی کیونکہ ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہمارے سیل بڑھیں گے اور اور ٹرکس وغیرہ تو ایمیجیٹلی جیسے فور انسٹنس ہوتے نہیں ہے ٹرانزیشن نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہائیڈروجین کی پولیسی ہمارے لیجے ہائیڈروجین کی کسٹ اتنی گر جاتی ہے کہ وہ آئیل سے کمپیٹ کر سکتے ہیں یا آئیل سے بھی بیٹر ہو سکتا ہے تو یہ تو آئیل کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی آپ کو کوڈینیٹڈ پولیسیز بن رہی ہیں یہ پولیسیز دیرف اس لیے بن رہی ہیں کہ اس کو روکا جا سکے تو یہ question up in the air ہے میرے خیال سے definitely اس کو اتنا double cost ہونے میں یا double imports ہونے کے لیے روکنے کے لیے سرکار کی پولیسیز بن رہی ہیں اور میرے خیال سے اگر کوئی breakthrough ہوتا ہے جیسا کی جیسا کی مکی شامانی نے بولا ہائیڈروجین میں تو اس میں جتنا تیجی سے دباؤ آئے گا وہ آپ امید بھی نہیں کر سکتے ہیں اچھا مل کے جو جو یہ coordination ہوگا تو آپ کو oil and gas کی اتنی کمی اتنی کم ضرورت پڑے گی اچھا ٹھیک ہے ملہ آپ کی بات کہنا مطلب یہ سہی ہے کہ population بھی بڑھا رہی ہے تمام طریقوں کے الگ الگ طریقے کے وحکیل خریدنے والے لوگ ہیں الیکٹرک وحکیل آئیں گے سرکار کو مجھے لگتا ہے کہ بھائی الیکٹرک وحکیل اگر آ رہے ہیں تو سرکار کو الیکٹرک وحکیل آنے کے پہلے تمام چیزیں سپسٹ کرنی ہوں گی بجلے کی continuity کتنی ہے شہروں میں گاہوں میں charging points کتنے ہیں لوگ کہاں کہاں charging stations ہیں وہ سب چیزیں تو سوچت کرنی ہوں گی اور آپ کا کہنا یہ بھی ہے راجیو کی ملاجولا کے population بہر رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے کچھ لوگ گاریاں کھریدیں گے بھی اور کچھ لوگ اس لیے ڈیزل اور gasoline جس کو اپک آؤٹلوک نے کہا ہے کہ یہ 58% oil demand جو ہے اس کو میٹ کرتے ہیں ڈیزل اور gasoline ملات کر تو consumption بڑے گا میرے ایک سوال ہے تھوڑا سا آلکھ سا سوال ہو سکتا ہے لیکن یہ جب اپک آؤٹلوک بیٹرولیا منسٹری میں دیکھا گیا ہوگا تو وہاں پہ کیا سوچا گیا ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں جو ایفرٹ چل رہا ہے روڈ جن ٹرانسپورٹ منسٹری کا یہ جو پروجیکشن ہے یہ پروجیکشن منسٹری کے لیے نئے نہیں ہے انڈسٹری کے لیے بھی نئے نہیں اچھا ان کو بتلا یہ پتا ہوگا ہاں ان کو پتا ہے کہ جس ریٹ سے ہمارا آئیل کنزمشن بڑھ رہا ہے مالی جو پہنچ پرسینٹ پرسینٹ پرانم تو اس ریٹ سے آپ کا جو اگر تیس سال میں تو ڈبل ہونے کا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ تو یہ تو ان کو بھی پتا ہے تو وہ جو یہ جو کام کیا جا رہا ہے ہائیڈوجین پر بہیکنس پر یہ کام صرف اسی کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پروجیکشنز بہت ٹائم سے کیا جا رہے ہیں کہ ایسا سمجھ آئے گا جبکہ ہمارا الیکٹرونکس اور آئیل ایمپورٹ ہمارے ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھتی رہی تو ڈیفینٹلی بہت بڑی سمجھا ہونے ڈیفینٹلی بہت بڑی سمجھا ہونے والی ہے فارکس آئوڈگو کے حساب سے آجا آخری سوال اس مدعے پہ ہمارا ہے کہ ویل انڈیا سی چیپر فیویل تستہ تیل اب بھارت میں آنے والا ہے کہ سو روپیہ نیا ناورمل ہے راجی و دوبے کیا سوچتے ہیں دیکھئے چیپر فیول ابھی تو امید نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے یہ لگا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی نئی دنیا کی اور اکانومیز جیسے 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 ہی کھلیں گی جیسے جیسے ایک نامک اکٹیویٹی بڑھے گی تو آپ یہ دیکھیں گے کیں بڑھے گی ابھی جو آپ پرائیسز دیکھ رہا ہیں وہ ایک طرح سے کنٹرول ڈرینڈ کنٹرول پرائیسز ہے کیونکہ ڈپریشن اتنا زیادہ ہو گیا تھا پرائیسز میں کہ کمپنیز کو اپنا پڑھانا پڑھا تھا لیکن جیسے جیسے اکانومیز کھلیں گی جیسے جیسے دنیا بڑھ کی اکانومیک ایکٹیویٹی بڑھے گی تو پیٹرول ڈیزل کا کنزمشن یا آئل کا کنزمشن ڈیفینیٹلی بڑھے گا اس کے ساتھ پروڈکشن کتنا بڑھ سکتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی پرائیسیز کیا رہیں گی لیکن یہ جو پرائیسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریکٹیکلی نیو نورمل ہے جب تک کی ایسا کوئی نیا بڑھ سکتا ہے جو کی اس کو تھریٹن کر سکے جیسے کی ہائیڈوجن کا کسٹ ہوا جیسے مانگا جیسے لیتھیو آئین بیٹری کی رینج سرلی بڑھ گئی مانگا جیسے لیتھیو آئین بیٹری مانگا آپ کو ایک سو اسی دو سو کلومیٹر کی رینج دیتی ہے کل کو اتنی اس میں اینرڈی کمپریس کر سکیں کی وہ ڈبل ہو جائے رینج مانگا اور ان سب چیزوں پر کام چل رہا ہے ہائیڈروڈن پر کام چل رہا ہے الیکٹرک ویکلز پر کام چل رہا ہے کون سی بیٹریز ہے اور کتنا اس کی ڈینسٹی ہو سکتی ہے انرڈی کی اس سب پر کام چل رہا ہے اگر ان میں کوئی breakthrough ملتا ہے تو definitely attack کرے گا ان prices کو لیکن until then you can practically believe کی ایک نیا normal ہی ہے ہم سو روپے کا پیٹرول آپ آس پاس ہی hover کرے گا یا تو اوپر ہی جائے گا سو روپے کا پیٹرول تو ہمارا جیسے آپ بھارت سرکان نے جو taxes لگائے ہوئے اس کی وجہ سے ہیں لیکن آپ مان لیجئے ستر کی قریب اگر ڈالر ہے ستر ستر پچھتر کی قریب پر بیرل آف اسی تک جا چکا ہے اب تو اس سمیں تو تو وہ وہ ریٹ آپ ایک طرح سے international normal کو مان سکتے ہیں ہم ہم جب سستہ تھا بیرہ پرتی بیرل دام تب بھی ہم لوگوں اتنے ہی بکرید رہے تھے مہنگا ہے تب بھی اتنے میں خرید رہے ہیں اگلی خبر پر چلتے ہیں راجیو راجیو یہ خبر ہماری انڈو یو ایس ڈیل سے جڑی ہوئی ہے اور پیوش گویل کا بھارہ سرکار یو ایس کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کرنا چاہتی ہے اور اس پر انہوں نے کہا ہے پیوش گویل نے کی ٹریڈ ڈیل ہو جائے تو اچھا ہے ہم امریکہ کا آہوان کرتے ہیں کہ ساتھ ٹریڈ ڈیل کر لیجیے اگریمنٹس ہیں وہ بے پٹری ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ ہے ہرٹیپیزم جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں لال فیتہ شاہی لال فیتہ شاہی کی وجہ سے بے پٹری ہو چکے ہیں لیکن اس کے لئے انڈیا ریسپونسبل نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہے دونوں دونوں کنٹریز نے جو ڈسکشن کیے ہیں اور جو ہماری ڈیمانڈ ہے جیسے ہم بول رہے ہیں کہ ہم آپ ہمارا آپ ہمارے اگری پروڈکس کو ایکسس دیجئے آپ اوٹو پروڈکس کو اوٹو کمپوننٹس کو انجینیرنگ پروڈکس کو ان سب کو ایکسس دیجئے اس کے بعد جو یو ایس ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ نے جو جو گوگل ٹیکس لگایا ہے آپ آئی پی میں بشواس نہیں کرتے ہیں آپ کا فارم این مینیفیکچرنگ پروڈکس ڈیری اور میڈیکل ڈیوائس میں آپ نے بہت ریسٹرکشنز لگایا ہے ہمارے کیونکہ ہم نے میڈیکل ڈیوائس میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک پرائیس کنٹرول لگایا ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ ہمارے ڈیری پروڈکس کو اللہ نہیں کرتے ہیں ریٹرو سپیکٹیو ٹیکسیشن کا بھی ایشو پر ایک ایک دو بار ریز ہوا ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ دونوں کے دیشوں کے بیچ میں تو یہ جو ہے دیکھیں کوئی بھی جو ڈسکشن ہوتے ہیں ڈیلز ہوتی ہیں ان میں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو کومن گراؤنڈ ہے وہ ایکسپ کیا جائے دونوں طرف سے اور اس فکت جو ہے جس طرح کا بھارت اور US کا جس طرح کا ڈسکشن چل رہا ہے اس میں وہ کومن گراؤنڈ ریچ نہیں ہو پا ہے تو اس وجہ سے یہ اور یہ کافی فنڈمنٹل اور بہت ہی پیچیدہ پرابلمز ہیں کیونکہ agriculture پرٹیکلرلی اور دونوں دیش ایک دوسرے کی اگری میں اگری انڈسٹریز کی ایکسس مام رہے ہیں agriculture پرٹیکلرلی بہت ہی سنسیٹیف سبچیکٹ ہے جس کو کیونکہ اس میں لاکھوں لوگوں کی آئے اس میں اور رامدنی اس میں اس سے جڑی ہوتی ہے تو وہ جہاں پر آپ کسی کو ایکسس دیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کی آپ کی ایکانومی پر اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کی ووٹ بینک پر دیماؤکریز ہیں تو یہ سب چیزوں پر دھیان میں رکھتے ہوئے کہ جو ڈیڈلوک ہے وہ نہیں توڑا جا سکتا ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں اور اس میں کسی ایک دیش کا وہ نہیں ہے ذمہ داری نہیں ہے اس میں یہ دونوں دیش اپنے آپ میں اپنے اگر آپ کو کسی دیش کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ کرنا ہے تو ہمارے دیش کے لیے convenient نہیں ہوگا اور اپنی شرطوں کو منوانے کی کوشش کرے گا تو وہ وہ کومن گراؤنڈ آپ میٹ نہیں کر پائیں گے تو جو کچھ بھی گریٹ ڈاؤنز ہوئے ہیں ڈسکشن میں وہ یہ فنڈمنٹل چیزوں کے اوپر ہوئے ہیں اگری ایکسس کے اوپر جیسے کی اور ان چیزوں کے اوپر بہت بہت ہی بہت ہی بہت ہی بیسک ڈس اگریمنٹ ہے اور اس میں وہ نہیں ہو پا رہا ہے دونوں طرف سے کسی بھی طرح کا یہاں پر میرا ایک سوال ہے رجیب آپ سے کی رسے کی جو اٹریڈ ڈیل تھی اس سمیں انڈیا کا رخ بہت میرے حساب سے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں آپ کرک بھی فڑھ رہاں انڈیا کا بیہیویر اس سمیں رسے بیل سے دوران رسے سے باہر نکلتے سمیں انڈیا کا بیہیویر بہت تنفیوزن اور بہت اوپیک تھا بہت اپار درشی تھا مطلب انڈیا نے یہ کہا ام سے کی ایرسیب میں جاتے تو فائدہ نہیں ہوتا ہے ہمارے نقصان دائق تھا ایسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم responsible نہیں ہے لال فتہ شاہی responsible ہے میں یہاں پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں لیکن details ڈائیولز نہیں کی گئے ہمارے لئے نقصان تھا ہمارے لئے کیا نقصان تھا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں یہ یہ ریٹ ٹیپیزم انڈیا is not responsible اس طرح کے پاسنگ ریمارکس سے کیا economy چلتی ہے آپ کو لگتا ہے کیا detailing ہم اپیشت نہیں ہے اس دیش کے ویوسائیوں کو اس دیش کی عارت کی عارت میں بھارت کا بہت ہی fundamental issue تھا وہ یہ تھا کہ چائنہ کی جو ان دیشوں کے ساتھ جو agreements ہیں وہ بہت ہی dominant agreements ہیں ان کی وجہ سے اگر ہم RCEP join کرتے تو ہماری economy کو پوری طرح سے flood کر دیا جاتا جو chinese goods جو آتے ہیں اور اور اس فنڈامینٹل agreement کی بیسیس پہ disagreement کے بیسیس پہ ہم کو RCEP میں join ہم نے RCEP join نہیں کیا حالانکہ اس میں جو بھی options تھے وہ ہمارے پاس بھی limited تھے اور RCEP کی countries کے پاس بھی limited تھے انہوں نے timeline بھی دے رکھی تھی and they wanted to go ahead irrespective of India and so دوسرا یہ تھا کہ ہم ابھی join نہیں کر رہے ہیں تو ہم بعد میں بھی join کر سکتے ہیں یہ options ہمیشہ trade deal میں رہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو بھارت UK کا trade deal کا discussion چل رہا ہے بھارت کا EU کے ساتھ بھارت کا Australia کے ساتھ تو یہ سب discussions جو ہیں بہت ہی prolonged discussions ہیں بہت ہی painstaking discussions ہوتے ہیں یہ بہت ہی complex discussions ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو جو دونوں countries ہیں ان کو اپنے اپنے interests کو انٹریز کو متزان نظر رکھتے ہوئے یہ discussion کرنے ہوتے ہیں تو اس میں clearly RCEP میں اس میں کوئی شک نہیں کی جو جو dominance تھی چائنا کی ان countries کے ساتھ اس سے ہم کو نقصان ہو سکتا تھا اوکے اب بات کرتے ہیں اسی میں میں administrative جو نظر ہے سی انڈیا میں ابھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں راجیو جیسے twitter کو notice پکڑانا IT rules وغیرہ اس کو لے کے جو ٹسل ہے اس کو لے کر میں کل کھاڑی قبریں پڑھتا رہتا ہوں میرے کچھ دوست ہیں وہاں پہ میری بات کرتی ہے کہ Biden administration in restrictive measures سے بہت خوش نہیں ہے انڈیا سے کیا وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ڈیو ایس تھوڑا سا بیک آؤٹ کر رہا ہے سب وجہ سب دیکھیں جو جی ڈی ایس پی کا ویڈرال ہوا تھا دو آزار انیس میں وہ کلیرلی اسی انہوں وجہ سے ہوا تھا جو آپ بول رہا ہے جبکہ وہ تو وہ تو conservative سرکار تھی جبکہ وہاں کی exactly اور اور حالانکہ اس میں ہم کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا چھے چھے ساڑھے چھے یہ 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 سچ ہے کہ جو جی ایس پی کا ویڈرال ہوا تھا اس کی مین وجہ جو ہے ہمارا جو action تھا against taxation and also against e-commerce companies جو ہیں ان کی ایمیزون particularly اور والمارٹ بہت زیادہ اور اس کی وجہ سے جی ایس پی کا جو ویڈرال ہوا تھا وہ کیا گیا تھا اور اس میں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو restore نہیں کر پائیں ابھی تک تو جی ایس پی کی جو بھی بیچ بیچ میں کئی ایک بار خبریں آئی ہیں کہ restoration ہو سکتا ہے restoration ہو سکتا ہے لیکن اب دیکھئے جی ایس پی کی fundamental اس کا ایکشن کا صرف یہی وجہ تھی جو ہمارے actions تھے okay ultimately مطلب ایک بڑی US trade deal ہے اور ہمارے actions جو ہیں سرکاروں کے جو کام ہیں سرکاروں کے کام بھی اس پر انسیوں پر پروہاو ڈالتے ہیں کہ آپ بزنس سے اتر کمپنیوں کے ساتھ کیسا برطاؤ کر رہے ہیں ہے نا راجیو جی بلکل یہ اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جو ماللی شاہ free trade ڈیل کر بھی لیتے ہیں تو اٹی بلین سے ون ٹریلین ڈالر کی پروڈیکٹ رکھے ہوئے ہیں پروڈیکشن جو ہے وہ قریب ڈویلوی ڈیلوی 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 اماروہ کو کرنسی کنٹرولر آفیس بنا دیا ہے کا آفیسر بنا دیا ہے اور جس کے بعد یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ صاحب تین سال تک تو کرپٹو کرنسی کا مارکٹ جو ہے صحیح نہیں ہے پہلے پتکریہ راجی سیدان دیکھیں کرپٹو کرنسی جو ہے پوری دنیا میں ساری کنٹریز سارے سوورن جو ہیں وہ اس سے سٹرگل کر رہے ہیں اس کو سب سے پہلے تو یہ یہ کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پایا ہے کہ آخر یہ کس طرح کا انیمل ہے یہ کرنسی ہے یا پھر یہ ہے یہ ایسٹ ہے یا یہ صرف ٹوکن ہے یہ ایک بھی دیش پوری طرح سے اس کو اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر پایا ہے اور اور اس پہ اس اس ڈیریکشن میں چل بھی نہیں پایا دوسرا کرنسی کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے بلوکچین ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہتا ہے سارے دیش لیکن ٹیکنالوجی پہ بھروسہ ہے تو آپ کو اس پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اگر اس پر بھروسہ نہیں ہے تو ٹیکنالوجی پہ کیسے بھروسہ ہے تو یہ اپنے میں بین کر دیا پھر سپریم کورٹ نے وہ بین اٹھایا اس کے بعد کرنسی ایکسچینجز پھر واپس مارکٹ میں آئے اب اب اس وہ ایک اگرم ابولا سا ایک نیم ہے کی بینک سب ڈیل کرنے سے بستے ہیں وہ بولا مطلب وہ کاغذ پہ نہیں ہے لیکن بینک سب ڈیل کرنے سے بستے ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا جی پر بھارت نے جب سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تب سے آپ دیکھیں کہ کرنسی ایکسچینجز جو ہیں جس طرح کے جس طرح کا بزنس کر رہے ہیں اس سے کلیرلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس چیز کی اس ٹیکنالوجی کی ڈیفینٹلی ڈیمانڈ ہے اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کسی نہ کسی فارم میں سرکار سرکاریں اللہ کریں گی لیکن جیسا آپ نے چائنہ میں دیکھا جس طرح مائننگ بند کیا انہوں نے ٹریڈنگ بند کر دی جی تو جیسا چائنہ میں آپ نے دیکھا اور یو ایس کا ایس کا یہ بھارت نے پہلے سے ہی کافی یہ ڈیسی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم اس کو سسپینڈڈ اینیمیشن میں رکھا ہوا ہے ہم نے ابھی تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ بھارت آخر بھارت میرے خیال سے دیکھ رہا ہے اور اس کو لٹکا کے رکھا ہے دنیا ور میں کیا ہو رہا ہے اس اب سے بڑھیں گے آگے میرے خیال سے سسپینڈڈ رکھا ہے کیونکہ دو ہزار تیرہ سے جب یہ شروع ہوا تو 2013 و 2019 کے بیچ میں ہمارے ریگلیٹرز نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے پہلی بات تو کی آخری کونسے ریگلیٹر اس کو پنٹرول کرنا چاہیں گے اس بیچ میں اس بیچ میں اس کا بزنس بڑھتا رہا 2019 میں فائنلی ربی آئے نے کہا کہ اس کو آپ کرنسی نہیں مان سکتے اور انہوں نے اس کو بین کر دیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو اٹھایا تو یہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی دیش ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ پہلے کہ یہ تو بہت کلیر ہو گیا ہے کہ کوئی بھی سوورن اس کو کرنسی ایز سبسٹیٹیوٹ تو دیر اون کرنسی جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ایکسپٹ کریں گے ریگلیٹرز تو ڈیفینٹلی ایکسپٹ نہیں کریں گے دیش بھی ایکسپٹ نہیں کریں کیونکہ اس میں جس طرح کے جس طرح کے ویریشنز آتے ہیں جس طرح کے اچھال آتے ہیں اور بیرتے آئیے اس وہ کوئی بھی دنیا کی کرنسی پیٹ کرنسی اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی ہے تو یہ ایک ایک possibility ہے کہ اس کو asset کی طرح ٹریٹ کیا جائے اس کو token کی طرح ٹریٹ کیا جائے اور اس کو regulate کیا جائے اس حساب سے لیکن جو جس طرح سے بھارت میں ہی نہیں دنیا کہ سارے دیش اس کو اس پر decision لینے سے کتراتے چاہیے کہ ایک طرح کا ڈائریکشن دیجئے کہ ہم اس کو کرنسی ایکسپٹ نہیں کرتے وہ بھی نہیں بول رہے ہیں آپ اس کو ٹوکن کی طرف سے بھی ٹریٹ نہیں ہے کوئی نہیں دیکھیں ایکسچینجز تو regulators پہ ڈیپینڈنٹ ہے exchanges تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے جیسے regulators بول لیں گے ویسے exchanges کو کرنا پڑے گا جو بھی جو بھی جس بھی فارم میں آپ cryptocurrency کو allow کرنا چاہتے ہیں یا نہ بھی allow کرنا چاہتے ہیں یہ clarity تو ہونی چاہیے کسی regulators کی طرف سے یا کسی دیش کی وجہ سے طرف سے تو چائنا نے ابھی تو صاف کر دیا ہے بھارت نے ابھی بھی بھارت ابھی بھی fence پہ بیٹھا ہوگا ہے US جس جو step لیا گیا ہے administration کا اس سے یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ban کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن بھارت نے ابھی تک اس میں کوئی decision نہیں لیا ہے اور ہم بار بار بہت ہی conflicting signals دیتے آئے ہیں market میں اور economy میں کبھی fm کچھ پولتے ہیں deputy fm کچھ پولتے ہیں rbair governor کچھ پولتے ہیں اور supreme court کا judgment کچھ اور ہی آتا ہے تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ سارے جو stakeholders ہیں ان کو ساتھ میں لے کے اور یہ decide کیا جائے یا پھر آپ مان لیجے ساتھ میں نہیں لینا چاہتے ہیں تو decide کریے کہ آخر اس کی کیا اہمیت ہے کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور کیسے آپ allow کریں گے اور اگر نہیں بھی allow کریں گے تو آپ بول دیجئے کہ بھائی نہیں allow کریں گے ہم صرف blockchain allow کریں گے ہم crypto's allow کریں گے یا نہیں کسی بھی form میں یا جو بھی کرنا ہے منہ کر دیئے صاف صاف یا جو بھی کرنا کریے منہ کریے کیونکہ یہ billions of dollars کا ہر روز investment ہوتا ہے بھارت میں اور اور دنیا کے اور دیشوں میں اور وہ جو چھوٹے investors ہیں کچھ اس میں اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کے ریٹرنز اتنے ہو گئے پچاس ہزار ہو گیا کوئن اب ساٹھ ہزار ہو گیا کوئن تو اس میں attraction تو naturally ہوتا ہے جس کو بھی پیسہ کمانے کی وہ امید ہوتی ہے تو اس attraction کے basis پہ وہ فس جاتے ہیں اور کبھی کبھی بہت بھاری نقصان نوٹھانا پڑتا ہے تو اس کی بہت ضروری ہے کہ regulators اس میں final action لیں اور یہ finally decide کریں کہ اگر آپ اللہ کر رہے ہیں پہلی بات تو اللہ کریں گے کی نہیں کریں گے اور اگر کر رہے ہیں تو کس فرم میں کر رہے ہیں اس کو صاف صاف transparently آپ تو بھی انویسٹرز ہیں یا ایکسینجز ہیں یا انڈسٹری ہے اس کو بتائیے اور بھی آپ نے مارکیٹ کی بات کی راجیو sorry میں انٹرپ کر رہا ہوں اس پر میں یو ایس کا سیکیورٹی ان ایکسینج کمیشنر کا جو بکتا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ کرپو کا جو مارکیٹ ہے is rife with fraud scams and abuse ملکہ they are taking some hard step بہت کڑے شبدوں کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں نہیں نہیں آپ چائنا چائنا نے جو statement دیا تھا بین کرتے وقت exactly exactly same words use कی money laundering के لیے use होता है fraud के لیے use होता है black web dark web इस होता है these are exactly the cons of cryptocurrency तो सभी को मालूम है کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے لیکن آپ اس میں کیا ایکشن لینا چاہ رہے ہیں یہ بھی تو آپ ڈیسائیڈ کریے فائنلی کہ آج کریں گے کہ یہ نہیں اللہ کریں گے اور اللہ کریں گے تو کس فرم میں اللہ کریں گے آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دوہزار تیرہ سے بزنس ہو رہا ہے ایکسچینجز بن رہے ہیں ایکسچینجز ڈوب رہے ہیں آر بی آئی ڈیسیجن لیتا ہے لیکن ہم کوئی از از اکنٹری ہم نے یہ آج تک ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ ہم اس کو آلاؤ کریں گے اگر آلاؤ کریں گے تو کس طرح آلاؤ کریں گے اور اگر نہیں آلاؤ کریں گے تو کب آلاؤ کب یہ فائنلی ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نہیں آلاؤ کریں گے ہم اوکے آہ میں یہاں پر ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کی آہ اس پر کرپٹو کی جو پوری جگت ہے اس میں آہ بہت کلیریٹی نہیں ہے آپ نے جو صاف صاف کہہ دیا کی آہ سرکار کو بھی کلیر کرنا چاہیے ایکشنجز کو بھی یا ریگولیٹرز کو سب کو کلیریٹی تو بڑھتنی ہی چاہیے اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات تو صاف کر دینے چاہیے ہمیں بہت سارے ویورز دیکھتے ہیں ہمیں کی ایک بہت سندگد چیز ہے جس کو لے کر ابھی بھی کوئی بھی کلیریٹی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں پڑتا ہے ویڈیاپن آتے ہیں کہ آپ سو سو روپے کا بیٹکوائن خرید سکتے ہیں آپ خرید لیے اور لیکن مجھے کچھ ایمیل ملتے ہیں مجھے کچھ لوگ میسیج کرتے ہیں کہ سر ہم سو روپے کا بیٹکوائن تو خرید لیتے ہیں لیکن اس کی جو ویڈرال فی ہے وہ بڑی زیادہ ہے ہم ویڈرال نہیں کر پاتے ہیں بلکل تو جو جو ایکشنجز میں جس طرح کے دو پرسنٹ چار پرسنٹ جو کچھ بھی وہ چارج کریں گے اور اگر آپ کی اس کی ویلیو ڈرال چکی ہے تو آپ کا ویڈرال میں تو کچھ پیسہ نکلے گا ہی نہیں ماللی جو سو روپے کا آپ نے انویسمنٹ کیا ہے کوئن میں اور اس کی ویلیو ہو گئی ہے چھے روپیا تو آپ کے جو ٹرانزیکشن ویلیوز میں آپ کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے ایسے تو اس طرح کے جو اچھال ہوتے ہیں یا گیرا گیا گیراوٹ آتی ہے کرپٹو کے اس اس سے سب سے بڑا سب سے زیادہ چنتہ کا ویش ہے تو یہ ہی ہے سب سے زیادہ گھبراٹ انڈسٹری میں یہ ہی ہے کہ آخر اس میں یہ کب تک اس کو فائنلی ڈیسائیڈ ہوگا اور ابھی تک تو سارے جو ہیں ریگلیٹرز جو ہیں یا انڈسٹری جو ہے وہ سپریم پورٹ کے ڈیریکشن کے بیچ میں بیسس پہ چل رہی تھی لیکن اگر جیسے چائنا نے ایکشن لیا جیسے یو ایس نے ایکشن لیا مالی جی بھارت بھی کل کو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ہم کو بین کرنا چاہیے اور اگر اللہ کرنا ہے تو ایک پروسس کے ساتھ اللہ کیا جائے کہ آپ اس کو ٹوکن مال لیجیے آپ اس کو ایسیٹ مال لیجیے لیکن آپ اس کو فیات کرنسی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اور آپ روپائے کے ساتھ اس کو بلکل بھی لیکن یہ ڈیسیزن تو نہیں ہونا چاہیے ڈیسیزن دوہزار تیرہ سے جب سے یہ ٹریڈنگ شروع ہوئی ہے تب سے ہی ڈیسیزن پینڈنگ ہے اگر اسی میں کچھ لوگ ایک وادور جیسے دیشوں کا حوالہ والا لے کر آیا جاتے ہیں کہ ایک وادور میں ہو گیا بڑی ارث ہے بڑی ارث ہے ساؤں سے میرے ایک حاضر تلنا ہونی چاہیے بلکل 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 یہ چھوٹے دیشوں میں ٹرائل ہوتے ہیں ان فیکٹ جیپین نے بھی کچھ ٹرائل چھوٹے دیش مطلب ایک کئی باری ایسے چھوٹے دیش ٹیک سیونس نکل کر بھی آتے ہیں یہاں اور 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 کئی دیشوں نے اس کو کرپٹو کرنسی کو فیٹ کرنسی کے ساتھ لنک کر کے اس کو یوز کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن اس کا نتیجہ ابھی تک بہت اچھا نہیں رہا ہے جس طرح کی وہ فلکچویشن ہوتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے انویسٹرز کو یہ بہت ضروری ہے دیکھنا تو اس کو اوائیڈ کرنے کے لیے انڈسٹری نے ایک نئی کرنسی نکالی ہے جو کی لنک کرنسی ہوتی ہے ڈالر کے ساتھ ڈالر کے ساتھ ڈالر کے ساتھ سب انڈسٹری کی طرف سے نہیں آنی چاہیے انڈسٹری آنی چاہیے سرکاروں کی طرف سے سوورین کی طرف سے ریگلیٹرز کی طرف سے آپ اس کو کر رہے ہیں تو کریں اگر اللہ کر رہے ہیں بہت انڈسٹری کو اس فرم میں آپ انڈسٹ کر سکتے ہیں اس فرم میں آپ انڈسٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ آنی چاہیے اور انڈسٹرز کو بھی ایک دم جب تک کوئی کلیریٹی نہیں آتی ہے تو یہ ہمارا آج کا خرچہ پانی تھا سبق یہی ہے کہ تھوڑا فوق کا قدم رکھی مارکٹ ابھی تھوڑا سلگ رہا ہے بہت کلیریٹی نہیں ہے تھنڈا پانی پڑ جائے یا پوری آگ لگ جائے تب پتہ چلے گا کہ آگے بڑھنا ہے کی نہیں بڑھنا ہے تو اپنے حساب سے نڑنے لیجئے کرپٹو کو لے کر تمام نیویشوں کو لے کر اپنے آپ اور یہ خرچہ پانی تھا آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور دے گا ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں ساتھ میں راجیو ہیں سوال ہو تو وہ بھی پوچھئے گا راجیو جب اگلے ہفتے آئیں گے تو ہمارے سوالوں کا کوئی جواب بھی دیں گے ٹھیک ہے راجیو Thank you Good night Good night